پتی کے لمبی عمر کے لیے چوبیس اکٹوبر کو سوہاگن مہلائے کروچوت کا نرازل ورت رہیں گی کروچوت کی تیاری کے لیے بازاروں میں جگہ جگہ دکانیں سجی ہوئی ہیں کروچوت پوجن کے لیے خاص مانے جانے والے مٹی کے کروہ بھی بازاروں میں اپلپد ہیں دکانوں پر کمہاروں دوارہ بنائے گئے مٹی کے کروہ کی بھی مانگ مہلائوں دوارہ کی جا رہی ہے شوہاگن مہلائوں کے لیے کروچوت کے تہہار کا وصیص مہتو رہتا ہے گوڑ طلب ہے کہ کارٹک ماس کے کشنپکش کی چطورتی دیتھی چوبیس اکٹوبر دن رویوار کو کروچوت کا پرو منایا جاتا ہے خاص بات یہ ہے کہ پانچ سال بعد پھر اس کروچوت پر شبیوگ بن رہا ہے کروچوت پر اس بار روحنی نشتر میں پوجن ہوگا ہندو دھرم میں رویوار کا دن بھگوان شوری کو سمرپت ہوتا ہے رویوار کے دن ورت رکھنے سے سوری دیو اتی پرشنے ہوتے اور بھکتوں پر وشیش کرپا برساتے ہیں دھانمک مانیتا ہے کہ سوری کی کرپا سے بھکت کو درگھائیوں کی پرابتی ہوتی ہے اور وہ آرویگیتہ کو پرابت کرتا ہے ورتی مہلائوں کو سوری دیو کا اسی معاشرواد پرابت ہوگا کروچوت کے دن رویوار کو چاند نکلنے کا سمیں آٹھ بچ کر گیارہ منٹ پر ہے پوجن کے لیے شب مورت چوبیس اکٹوبر کو شام سات بجی سے لی کر آٹھ بچ کر اکیابن منٹ تک رہے گا اس سممندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ششی کلا نے کہا موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا